آج کل جس کو بھی دیکھو یہی بات کر رہا ہوتا ہے کہ بائیوٹین بائیوٹین کی سپلیمنٹ، بائیوٹین کی جرنکس، بائیوٹین کا پاوڈر، بائیوٹین کے لڈو آخر بائیوٹین ہے کیا؟ کیا یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ اس پہ بات کی جائے؟ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے اور میں آپ کو گھر میں بائیوٹین پاوڈر بنانا بھی بتاؤں گی اس سے پہلے میں آپ کو بائیوٹین کے بارے میں بتاؤں گی کہ آخر یہ بائیوٹین ہے کیا تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں کہ بیوٹین کتنا ضروری ہے اور کتنی مقدار میں لینا ضروری ہے تاکہ آپ یہ جو بیوٹین کے سپلیمنٹ پر پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ یہ سب آپ نہ کریں ہیلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا نیچے جو رار رنگ کا بٹن ہے اس پر کلک کرنا مت پولیے گا اور اس کے بگل میں جو بٹن ہے اسے بھی کلک کر دیجئے گا اور آپ بن کے ہماری خوبصورت سی فیملی کا خوبصورت سا حصہ ہے نا کتنا سمپل سب سے پہلے ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ آخر یہ بیوٹین ہے کیا بیسیکلی وائٹامین بی سیون کو ہی بیوٹین کہا جاتا ہے جو ایک بڑی تعداد میں ملتا ہے اینیملز کے فر میں اور ان کی ہوز میں انسانی باڈی میں بھی یہ ہمارے ناخنوں میں اور بالوں میں پایا جاتا ہے دیکھیں ہماری باڈی خود بیوٹین پروڈیوس نہیں کر سکتی اس لیے ہماری باڈی میں جو گھڈ بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ بیوٹین سنتیسائز کرتے ہیں اور وہ اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے نیل کی گروہ اور ساتھی ہمارے بالوں کے ٹیکسٹیور کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہماری باڈی میں جو شوگر لیول کیا ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے بایوٹین اس کے علاوہ ہماری باڈی میں جو میٹابولیزم ہے یعنی کہ پروٹین کاربوہائیڈریٹ فیٹس ان کا ڈائیجیشن کیسے ہو رہا ہے ان سب کا خیال بھی بایوٹین ہی رکھتا ہے جیسے ہی ہماری باڈی میں بایوٹین کی دیفیشنسی ہوتی ہے تو ہماری باڈی ہمیں انڈیگیٹ کرتی ہے ڈائیجیشنسی ہماری بیلس ڈائنس نہ لینے کی وجہ سے یا انہیلधی فوڈ کھانے کی وجہ سے یا بہت زیادہ جنگ فوڈ لینے کی وجہ سے ہماری باڈی میں بایوٹین کی دیفیشنسی ہو سکتی ہے تو پھر ہماری باڈی ہمیں انڈیگیٹ کرتی ہے کہ ہماری باڈی میں بایوٹین کی کمی ہو گئی ہے اس سے ہمارے ایک تو نیل ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے بال بہتی رائف ہو جاتے ہیں روکھے ہو جاتے ہیں گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی گروت بھی روک جاتی ہے یہ سب بائیوٹین کی دیفیشنسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بائیوٹین آپ کی باڈی میں کیریٹین پروڈیوز کرتا ہے جی ہاں وہی پروٹین جس سے آپ کے بال بنے ہوتے ہیں اگر بائیوٹین کی دیفیشنسی آپ کی باڈی میں ہوتی ہے تو کیریٹین کا پروڈیکشن بھی کم ہو جاتا ہے تو آپ کے بال روکھیں اور کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اسی لئے جب آپ بالوں میں کیریٹین ٹریڈمنٹ لیتے ہیں تو وہ کچھ عرصے کے بعد بال پھر سے ویسی پہلے والی حالت میں آ جاتے ہیں کیونکہ اوریٹی آپ کی باڈی میں کیریٹین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اسی لئے بائیٹین کا ایمپورٹرز بڑھ جاتا ہے اور ساتھی اس کا کمرشیالائزیشن بھی کیونکہ مارکیٹ میں بائیٹین کے نام سے بے شمار پاودر کیپسولز اور بہت ساری چیزیں آویلیبل ہو جاتی ہیں اسی لئے ہر کوئی کنفیوز ہو جاتا ہے تو آپ کو کنفیوز ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ کی باڈی کو ایک پورے دن میں تیس سے سو میلیگرام تک بائیٹین کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری خوراک سے ہی پورا ہو جاتا ہے تو چلے پھر ہم یہاں مل کے بائیٹین پاودر بنا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں کون کون سی چیزیں ہم ایڈ کرتے ہیں اور یہ کس طرح سے بنتا ہے آدھا کب بھر کے لیں گے ہم موم پھلی کا کیونکہ موم پھلی کے اندر وافر مقتار میں پروٹین پایا جاتا ہے ہم اس کو درائی روز کریں گے دو سے تین منٹ تک اور اس کو پھر سائٹ پہ رکھ کے اس کو تھنڈا ہونے دیں گے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو آپ اس کو پریس کریں گے ہلکا ہلکا سا تو اس کا چھلکا اوپر سے اتر جائے گا آپ نے اس کا چھلکا سائٹ پہ کر لینا ہے اگلی چیز جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ بادام وہ بھی آپ نے آدھا کب بھر کے لے لینا ہے آدھا ہی کب بھر کے ہم کاجو کا لیں گے اور آدھا ہی کب بھر کے ہم اخروڑ کا لیں گے ان تینوں کو بھی آپ نے دو سے تین منٹ تک ٹرائی روز کر لینا ہے دو سے تین منٹ ٹرائی روز کرنے کے بعد آپ نے بھی ان کو سائٹ پہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے پھر باری آ جاتی ہے اس کچھ سیڈز کی آدھا کب پمکن سیڈ آدھا کب سن فلار سیڈ اور آدھا ہی کب ہم فلیک سیڈ کا لے کے اس کو بھی دو سے تین منٹ تک اچھے سے ڈرائی روز کریں گے جب یہ اچھے سے روز ہو جائے تو اس کو بھی ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے مزید اس کے اندر ہم آدھا کب بھر کے سفیر تیل کا ڈالیں گے اور آدھا ہی کب بھر کے ہم چیا سیڈ کا ڈالیں گے یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو آپ کسی مکسی میں بلینڈر میں اچھے سے پیس لیجئے گا اور ایک فائن پاؤڈر بنا لیجئے گا یہ جو پاؤڈر ہم نے بنایا ہے یہ آپ کی بالوں کی گروت کو ڈبل کر دے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے نیرز خراب ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کو بھی مضبوط بنائے گا اس کے علاوہ یہ آپ کی اوورال ہیلتھ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے یہ آپ کو انٹرنلی سٹرونگ بنا دے گا اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن پر کسی قسم کا کوئی بھی پروگرم ہے ڈرائنیس ہے ڈلنیس ہے ڈلنیس ہے ڈنکل سے فائن لینڈ سے ان تمام سے لڑنے میں یہ آپ کی ہیلپ کرے گا کیونکہ ہم نے اس کے اندر جو بھی سیڈز اور نٹس کا استعمال کیا ہے اس کے ان کے اندر بے شمار گوڈ فیٹس پروپرٹیز اور وائٹمیرز پائی جاتے ہیں جو ہماری بہت ساری پروگرمز کو بہت ہی آسانی سے ٹریٹ کرے گا دیکھیں بہت ہی زبردست پاورفل بائیوٹین پاورڈر ہم نے آسانی سے گھر میں ہی تیار کر لیا ہے اب آپ نے اس کو کسی صاف سترے گلاس کے کنٹینر میں ڈال کے اس کو سٹور کر لینا ہے یہ دو سے تین مہینے آرام سے سٹور رہے گا یہ خراب نہیں ہوگا آپ نے پورے دن میں ہر روز ایک بڑا چمچ بھر کے آپ نے اس کا ضرور لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ ڈیلی اس کو لیں گے اس کو آپ اپنی سمودی میں بھی ڈال کے لے سکتے ہیں دودھ کے گلاس میں بھی ڈال کے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی کسی بھی ڈرنک میں ڈال کے لے سکتے ہیں ایسے ہی ایک چمچ بھر کے آپ پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریگولر استعمال سے نہ صرف آپ کے بالوں کی گروڈ ڈبل ہو گئی ہے ان کا گرنا بند ہو گیا ہے آپ کی سکن میں بہت ہی فرق فیل ہوگا آپ کو یہ پاودر آپ کی بیوٹی کو چاہ چاند لگا دے گا آپ کو باہر سے کچھ اپلائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کے علاوہ اوورال ہیلتھ کو بھی آپ کی ہیلتھ کو اتنا اچھا کر دے گا کہ آپ خود میں بہت ہی فرق فیل کریں گے تو پھر یہاں پہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ملو گی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ